پاکستان میں گرفتار ہوئے مدی پردیش کے یوک کی پہچان ہو گئی ہے یوک کھنڈوہ زلے کا رہنے والا ہے یوک کا نام راجو لکشمن ہے ملی جانکاری کے مطابق راجو مانسی کروپ سے وکشپت ہے پولس مکھیالے نے راجو کو لے کر اپنے ریپورٹ گرہ منترالے اور خفیہ ایجنسیوں کو پھیج دی ہے دراصل بیتے 29 جولائی کو پاکستان میں مدی پردیش کے ایک یوک کو گرفتار کیا گیا تھا اس پر ایم پی انٹیلیجنس نے یوک کی پہچان کرنے کے لیے اندور اور کھنڈوہ میں سمبھاویت استانوں پر پوستاج کی اس اکرم میں بیتی راج شریوار کو انٹیلیجنس نے یوک کی پہچان کو استعافت کر لیا کھنڈوہ زلے کے نرمضان نگر میں رہنے والے بھیل پریوار نے راجو کی فوٹو دیکھ کر دعویٰ کیا ہے پریوار والوں کے انوصار اس کے گھر خوفیہ پولس کے کچھ لوگ فوٹو لے کر آئے تھے جس سے اس کی پہچان راجو کے روپ میں کی ہے پندرہ سال پہلے انکار شر باندھ میں بار آنے کے کارن یوک کا گاؤں ڈوب گیا تھا تب سے پورا پریوار اندھا وڑی علاقے میں آ کر رہ رہا تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ پتنی کے گھر سے چلے جانے کے بعد سے راجو گھر سے ایک سے دو مہینوں تک باہر ہی رہتا تھا آگامی تیوہاروں کو دیکھتے ہوئے اندور زلے کے مہو میں خاد ویبھاگ دورہ چھاپا مار کاروائی کی گئی اس دوران خاد یا دھکاریوں نے قریب سات پرتستانوں کی جانچ کرتے ہوئے خاد پدارتوں کے سیمپل لیے وہی گندگی دکھائی دینے پر ناراضگی بیکت کی آگامی تیوہار عید رکشہ بندھن کو لے کر خاد ویبھاگ کی ٹیم نے میدان سنبھال لیا ہے جس کے چلتے پردیش بھر میں چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے اپسیسٹ پردارتوں کو نسٹ کرتے ہوئے چالانی کاروائی کی جا رہی ہے اسی کڑی میں اندور زلے کے مہو میں خاد ویبھاگ کی ٹیم نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے ایک ساتھ سات دکانوں پر دویش دی جہاں پرتستانوں سے خاد پدارتوں کے سیمپل لیے وہی گندگی نظر آنے پر ویاباریوں کو فٹکا لگائی خاد ویبھاگ کی اچھانک کاروائی کے بعد شہر کے ویاباریوں میں ہڈکمپ مجھ گیا وہی کچھ دکان دا شٹن رگرہ کر بھاگ نکلے مہو سے آکاش راٹھور کے ریپورٹ گرامین علاقوں کو ملبھوت وکاس ہو سکے اس لیے مدر پردیش میں پنچایت راج کی استحابنہ کی گئی ہے جس میں سرپن سچیو کو گاؤں کے وکاس کی ذمہ داری سوپی گئی تھی لیکن اب یہی سرپن سچیو گاؤں کے وکاس کی بات کو بھول کر اپنا وکاس کرنے میں لگے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ ساگرزلے کی ایک پنا گرام پنچایت میں سامنے آیا جہاں وکاس کے نام پر کئی فرضے بل لگا کر سرکاری راشی نکالی گئی لیکن واسطوں میں کوئی وکاس ہوا ہی نہیں ساگرزلے کے رہدگرد جنپت پنچایت کے ایک پنا گرام پنچایت میں سرپنچ اور سچیو دوارہ لاکھوں کا گھوٹالہ اجاگر ہوا ہے یہاں گرامیڈوں کے انوسار ایسے کئی کارج کیے گئے ہیں جن کے لیے سرپنچ اور سچیو دوارہ پنچایت کے خاتے سے پیسے تو نکال لیے گئے پر دھراتل پر کام کچھ بھی نہیں ہوا یہاں سیسی سڑک نرمان اور سامودائک بھون نرمان پشو سیڈ اور ساروجنیک ندی گھاٹ کے لیے لاکھوں روپے کا اہرن کر گھوٹالہ کیا گیا ایک پنا گرام پنچایت میں ایک گاؤں اور آتا ہے مدنپورا یہاں کے سرپنچ ہے انیتا چوبے اور سچیو ہے رام گوپال ورما جو کی کبھی کبھار ہی گاؤں آتے ہیں شاسن کے آدیش انوسار پرتک منگلوار کو جنسنوائی ہونا تائے ہے لیکن یہ مہاشے اس دن بھی نہیں آتے شابنٹ کلی لکھا لے گیا سرپن سچو دوارا بنا ہے مہینوانا کچھا بنا ہے نائیوانا آپ کے جنسانوائی ہو دی یا ممگلوار کیا 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 اگنواریں وہیں جب اس ماملے میں رہتگڑ جنپت پنچائے سی ایو سے چرچہ کی تو انہوں نے بتایا کہ ماملے کی جانچ کے بعد جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی ڈیڈی راسی نکال لی ہے کاری سوکرت ہیں اور کام ہوا نہیں ہے راسی نکل گئی تو سمبند میں تو جانچ کا بسائی ہے تھوڑا اس کی میں جانچ کرا لوں جو گلت ہوا ہو تو کاروائی ہوگی سار راسی نکلنے میں اپنے جنپت کی ڈیڈی ریو پیانتری یعنی کی ٹیپ لگی ہوگی ڈیڈی چھڑنے کی یا راسی نکل گئی ہاں تبھی راسی تو تبھی نکالتے ہیں اور جب ابھی بیچ میں پنچ پنویشور میں جو نردیش سے پہلے کی گرام پنچائیت مانل ایسٹی میٹ میں راسی نکالے گی وہ گرام روزگیار صاحب اس کا مولیانکن کرے گا اس سمائے کہ مولیانکن پورے ڈیو پیانتری کے نہیں ہیں ایسا ساسن کے نردیش بھی تھے ہر بھی کام کی گروت تا پریچھن دیکھنا ڈیو پیانتری کا کار یہ ہے بگر ان کے کسی کام کو سیسی جاری نی ہوتی ہے تو اس میں کاروائی کے گھری میں دیکھ لیکن ایک بار میں اس کی جانچ کرا لیتا ہوں بہرحال لاکھوں روپے کے ہوئے اس گھوٹالے میں سرپن سچیو کے ساتھ ادھیکاریوں کی ملی بھگت کی بو آ رہی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ برسٹو سرپن سچیو کے خلاف کیا کاروائی کی جاتی ہے مدیپردیش کے خرگون زیلے میں دو نکاپوش بائیک سوار بدماشوں نے ایک گیارہ ورشی بالک کے ہاتھ پر شاکو سے حملہ کر دیا بالک کا نام لکش مہاجن ہے وہ آٹھوی ککشہ کا چھات رہا ہے اس گھٹنا کے بعد سے علاقے میں خلکم پر بچ گیا ہے مدیپردیش میں پچھلے کئی دنوں سے بچے اپران گروہ کے سکری رہنے کا سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے لیکن پولیس ابھی تک صرف اسے افواہ قرار دے رہی ہے لیکن خرگون زیلے میں کچھ لوگوں دورا ایک بچے کے اپران کی سنسنی خیز گھٹنا سامنے آئی بتایا جا رہا ہے گیارہ ورشی چھاتر لکش مہاجن انپونہ نگر کھنڈوہ روڑ سے اپنے دوست کے گھر جا رہا تھا تب ہی اس دوران نکاپ پوش دو لوگوں نے بچے پر حملہ کر دیا گمبھی روپ سے گھائے لکش کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا وہیں موقع پر پہنچی پولیس نے اگیاد بدماشوں کے خلاف معاملہ درج کا جان شروع کر دی ہے چاکو میں سائکل سے جا رہا تھا انہیں گاڑی سے آئے تیج اور سا مار کے ساکر روکی پھر آگے روک کے اوترنے آجتے میں پھر گھر آجا گیا سائکل سے آپ چلا ہے نہیں کیسے بچے آپ کے ساکر وہ مطلب پہ سا مار کے سامنے ہے پھر میں سائکل پلٹا ہی اور میں نے دیکھا اوتر ہوئے تو میں سوچرت ہی آگیا کرتا ہوں آپ کو کیا لگا ہی پکڑنے والے تھے کیسے ہاں ہاں پکڑنے والے اسے ایکزام کیلئے کوپی کمیش کرنے کے لیے دوسر کیا جانتا تو پیچھے سے دو خواہ آدمی موقع سائکل سے انہیں پیچھے چاکو مار اور سامنے سے بس گاڑی روتی تھی جب تک میں گھر آگیا تو کیا ملتب نکابتے ہیں جب ملتب ہے ہاں انہیں مات کو مہلا تھا اچھا کیا اٹھانے کا بریاز کیا تھا آپ کو ہاں انہیں لائدی روکے اٹھے رہی ہو تھے کوئی گول رہی تھے گیا میں پھڑے ہونے پیچھے ہوں کتنے لوگ دو تھے تو آگے سیدھے چاکو مار دے ہاں پیچھے سے پیچھے سے مار ہاں میں سائکل سے جا رہے ہیں تو تم نے سوار بھر میں بچھایا ہاں ہاں دا رکستانی مار کسا موپال میں چودہ اگست کو کرم شریف سنسطہ دوارہ تیرنگا یاترہ نکالی جائے گی یاترہ کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے سنسطہ کے اندھیاکش اور بی جے پی ویدھائک رامیشو شرمہ نے بتایا کہ اس بار نکلنے والے یہاں یاترہ بھگوہ میں ہوگی انہوں نے بتایا کہ چودہ اگست کو نکلنے والی تیرنگا یاترہ پوری طرح بھگوہ میں نظر آئے گی جہاں یاترہ کولا اور کے مدر ٹیرسہ سے شروع ہو گئے بیراغر تک پہنچے گی جس میں ہزاروں کے سنکھیاں میں لوگ شامل رہیں گے اس دوران کئی کارکرن کی پرسطیاں بھی دی جائیں گے یہ کہ بیٹھے کی دوران ویدھائک رامیشو شرمہ نے سبھی کاری کرتم کو الگ الگ ذمہ داری سوپی اس سے پہرے ویدھائک رامیشو شرمہ بھاوے کامان یاترہ نکالتے تھے جو ہوشنگباد کے نرمدہ گھات سے شروع ہو کر بھوپال تک پہنچتے تھے اس سے کامان یاترہ میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے تھے کامان یاترہ بھوپال کے اندر نکالتی ہے بھگوان شنکر کی کرپا آشیدوات سے اور بھوپال نناک کے ناغریکوں کے عدبت سمرتن اور سیوگ سے بشان کامان یاترہ لگ بھگ سترہ ہزار سٹی سنکھیا کی نکالی گئی ہے لیکن اس بار گڑھدی انالی سے لے کر منڈی دیب تک پورے روڈ پر نرمان کاری چال ہوئے اور اتنی بڑی یاترہ میں جب کامان یاترہ نکالے گی تو نشترہ مارک بادیت ہوگا کامان یاترہ کو دھیان میں رکھتی ہوئے ناغریکوں کی دھیان میں رکھتی ہوئے اور ایمبولینس اور تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتی ہوئے اس بار کامان یاترہ کو تھوڑا استاگیت کیا گیا ہے اس کے استان پر ایک بشال ترنگا یاترہ چودہ تاریخ کو کولار مدر ٹریسہ اسکول سے شبارم ہوتا ہے سن تردہ رام نگر میں اس کا سماپن کیا جائے گا اس کی تیاری کی درشتی سے آج ایک بیٹا کا اوت کیتا ہے بھپاہ سے مہین خان کی رپورٹ آگامی تیوہاروں کو دیکھتے ہوئے مدیپردیش میں خادی ویبھا کی ٹیم نے ملاوات خوروں کے خلاف موچا خول دیا ہے جس کے چلتے پردیش بھر میں چھاپ امار کاروائی کر دوشید پدھارتوں کو نسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ چالانی کاروائی کی جا رہی ہے اسی کڑی میں راجگرد زلہ پرشتہ سندوارہ خلچپور اور نرسنگگرد میں چھاپ امار کاروائی کی گئی زلے میں نرسنگگرد اور خلچپور میں کچھ دن پہلے زلہ کلیکٹر کے ندیشہ نسار خادی ویبھاگ دوارہ دودھ دیریوں پر چھاپ امار کاروائی کی گئی جس میں مہشوری دودھ دیری اور رام بابو دانگی دیری فارم پر کاروائی میں دودھ کے سیمپل میں کافی ماترہ میں کیمیکل پایا گیا تھا جس وجہ سے خادی ویبھاگ دوارہ ان دونوں خادی سرکشہ مانک ادھنیم کے نرسنگگرد کے مہشوری دیری فارم کے بریج موہن مہشوری اور کھلچپور کے رام بابو دانگی دیری فارم کے رام بابو دانگی پر معاملہ درج کیا گیا ہے موسیقی موسیقا راجگر سے امپرکاش گپتہ کی ریپورٹ موبال میں نگر نگم دوارہ ٹھیلی پر ویفسائی کرنی والوں کو ہٹائے جانے کی ویروض میں پردیش کے پورو ویدھائی کا سوریندر ناعت اسیہ شنیوار کو رام رہی مارکٹ میں دھنا دینے پہنچے ویدھائی کا کہنا ہے کہ اتھکرمن کی کشینی میں یہ نہیں آتے ہیں مکہ منتری نیواز کا گھیراف کریں گے اور یہاں آندولن تب تک چلتا رہے گا جب تک انہیں لوگوں کی مانگیں نہیں مانے جاتی وہیں انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے تو انہیں کہیں استحابت کریں سرکار ہزاروں لوگ بھکمری کے استطیق میں ہیں کئی جگہ پر اتھکرمن ہے مگر سرکار کا اس اور جھان نہیں ہے وہیں پورو ویدھائی نے کہا کہ چھوٹے تالاب اور بڑے تالاب کے آس پاس کافی عوید کب سے ہیں مگر سرکار کا اس اور بلکل بھی دھیان نہیں ہے وہیں انہوں نے کانگریس کی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی اور کہا کہ شیورات سرکار نے گریبوں کا بشٹیبل ماتر دو سو کر رکھا تھا اور اسی کئی سوویتھائیں دی جا رہی تھیں مگر اب لوگ سوویتھا سے ونچت ہیں یہاں رام رہیم مارکٹ میں یہاں تھیلے والے اپنے پریبار کا پیٹ پالتے تھے یہاں روجگار کر کے لیکن سرکار نے ان کو ہٹا دیا ہے اس کی وجہ سے ان کے ہزاروں پریبار کے لوگ آج بھکمری کی سٹی میں ہیں ہم یہ نہیں مانگ کرتے کہ آپ اتھکرمل ماتھر رہا ہو لیکن یہ تھیلے اتھکرمل کی سیری میں تھوڑا آتے ہیں بڑی بڑی بیلڈنگیں بن گئی ہیں سکول کاریج بن گئے ہیں سارے سیر میں اتھکرمل ہو رہا پورے بڑے طلاب چھوٹے طلاب پر لوگوں نے کبجے کر رکھے ہیں سرکار کا دھیان اس طرح نہیں ہے سارے بھوپال کے چورائے جو پرانے بھوپال کے ہیں سب جگہ کبجے ہیں اگر یہاں کوئی دکھت آ رہی ہے اور یہاں دکھت کیا آ رہی ہے یہی باتاؤ آپ کہ یہاں کیا بناوگے آکھر یہ جگہ کھالی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ کیا ہوگا مطلب یہاں پہ کچھ بڑے لوگ کبجہ کرنا چاہتے ہیں اپنی دکان مکان بہانا چاہتے ہیں تو یہ تو غلط ہے گریبوں کو روزگار ہونا چاہتے ہیں اگر ان کے پیٹھ نہیں پلیں گے تو کیا ہوگا ہماری مانگ یہ ہے کہ آپ جھنکی ہٹا ہو گمٹری ہٹا ہو یا ٹھیلے ہٹا ہو یا ان کا بیوستاپن کریے تاکہ وہ اپنے پریوار کا پیٹ پال سکے اور وہ رہ سکے سکھ سانتی سے کیونکہ سیوراج سنگھ چوہان جی نے بہت سفیدہ دیتی ان کو دو سورک پہ بجلی کا بل سائن کا ان کے بچے فریم پڑھنے کی بیوستا تھی کمالنات سرکار نے سببند کر دیا ہم بہت جلدی کمالنات سرکار کا کمالنات کے بنگلے کا گھراب کریں گے اور اگر ہماری مانگیں نہیں مانی گئی تو ہم آگے بھی آندورن کرتے رہیں گے جب تک کی ان لوگوں کا بیوستاپن نہیں ہوتا مبال سے مہین کھان کی ریپورٹ